شاروک صاحب نے جو زیرو بنائی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاروک صاحب سے ان کو میرے جیسے چھوٹے ہائٹ کے لوگوں کا آوڈیشن لینا چاہیے تھا افکرس ان نے آوڈیشن بھی لیا ہو سکتا ہے اور آوڈیشن لے کر پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں ملا میرے جیسے کریکٹر چھوٹ ہائٹ ایکٹر اور ان کو اس طرح کی فلم بنایا اس کے لیے بہت اچھی سوچ ہے ان کی اچھی پہل ہے کیونکہ کوئی ایک سوچے گا تو دنیا سوچے گی لیکن شاروک صاحب نے یہ خود ہی وہ رول کر لیا اس بات کے لیے تھوڑا سا مجھے کھید ہے افسوس ہے شاروک صاحب نے ایسے کیسے کر لیا اگر شاروک صاحب سوٹ ہائٹ کے دوسرے ایکٹر کو لے کر فلم بنائے ہوتے تو وہ ہم سب کے لیے ایک گوڈ فادر بن جاتے کیونکہ اگر شاروک خان ہمارے جیسے لوگوں کو لے کر فلم بنائیں گے تو دنیا میں یہ بات جائے گی کہ شاروک خان تو خود ہی اتنے بڑے سٹار ہیں اتنے بڑے ایکٹر ہیں وہ چاہتے تو خود ہی رول کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ایک سوٹ ہائٹ کے ہی ایکٹر کو لے کر انہوں نے ریالی سٹک دیا ہے انڈسٹری کو اور دنیا کو کچھ ریال دکھانے کی کوشش کی ہے جیسے اپو راجہ میں کمل حسن صاحب نے کیا تھا تو میں کمل حسن صاحب کا شکر گزار ہوں ان کا میں بہت بڑا مطلب میرے تہہ دل سے ان کا میں دھنے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے لوگوں ٹھیک ہے انہوں نے پیر مور کر یا بہت ایکسرسائز کیا اور انہوں نے بہت محنت کر کے اپو راجہ ایک ڈوارف کے اوپر ایک شوٹ ہائٹ کے انسان کے اوپر فلم بنائی تھی اور انہوں نے ترک بھی دیا اس کا لوجک بھی تھا کس طرح سے وہ اپنی زندگی جیتا ہے کس طرح سے وہ بدلہ لیتا ہے اس کا ایک اپنا مینے ریجن تھا شاروک صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا مطلب خود ہی وہ ابھی جو میں نے ٹیجر دیکھا اس میں لڑکیوں کو چھے رہے ہیں مستی کر رہے ہیں ایسا کوئی شوٹ ہائٹ کا آدمی ایسا کوئی اتنا مستی خور ہوتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے کیا یہ بڑی آیا وہ چلے گا پر انہوں نے یہ رول خود کر لیا یہ غلط ہے سٹوڑی اون پر کیسے سوٹ کر سکتا ہے یہ سٹوڑی ڈوارف کے اوپر ہے مطلب سوٹ ہائٹ بونے کے اوپر ہے سٹوڑی اون کے اوپر فیٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ سٹوڑی کو اپنے اوپر فیٹ کروا لیا انہوں نے اور انہوں نے ایسا کچھ بھی کیا بھی نہیں کہ سوٹ ہائٹ جیسا وہ دیکھ بھی نہیں رہے دوبلا پتلا سوٹ ہائٹ والا جو لوگ ہوتے ہیں جو سوٹ ہائٹ کی لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا چلنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ اسے چلتے ہیں کس طرح سلو سے اسے ہاتھ ملاتے ہیں ان کی اپنی ایک آدھا ہوتی ہے سو اگر ہم کرتے یا ہمارے جیسا کوئی دوسرا ایکٹر اس کو کرتا تو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز اور ہمارے لیے ایک نئی دکان کھل جاتی ہم سب کا گھر اور اچھا چلنے لگتا مطلب ہمارے جیسے لوگوں کو تکلیفیں دور ہو جاتی جو ابھی بہت سے ڈیریکٹر پروڈوسر ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو لے کر فلم شروع کریں اور اتنے بڑے اسٹار بادشاہ بادشیگر جنہوں نے فوجی بنائے جنہوں نے نجانے کتنی دل والے دلانیاں اور مائک اور رئیس اور یہ کچھ بچا نہیں ہے شارک صاحب تو شارک صاحب کی یہ دریہ دیلی ہوتی اگر وہ ہمارے جیسے کو لے کر بنایا ہوتے ہیں بلکل کمال حسن صاحب نے بنایا ہے کمال حسن جی نے وہ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ جرور اٹھا بیٹھا ان کے ساتھ گھومے ہوں گے ان کے ساتھ باتیں کی ہوگی بہت سارا سمیہ ان کے ساتھ بتایا ہوگا تب ہی وہ مینے ریجم کو انہوں نے فالو کیا ہے کمال حسن جی نے پر انہوں نے جو کیا یہ پورا کا پورا جو ٹیجر میں دیکھتا ہے وہ کمپیوٹر گرافی وہ سی جی ہے تو سی جی اور دوسرا کمال حسن صاحب نے وہ رول کیا لیکن اس فلم کے اندر میرے جیسے وہ کام دیا اور بھی ان کے سپورٹنگ میں تین چار لوگ ہوتے ہیں چھوٹے 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 ہوتے ہیں پوری پچھر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو فلم جب بنی تو ان کا بھی گھر چلا شاروک صاحب نے ایسا نہیں کیا دکھ اس بات کا ہے کہ شاروک صاحب نے ایسا نہیں کیا اور آنپا مکھیر جی نے بنایا انہوں نے بھی چھوٹے ہائٹ کے لوگوں کو لیا تھا ان کو بھی چھوٹ ہائٹ کے لوگوں کو لینا چاہیے تھے پچھر کے اندر اور تھوڑی اگر وہ ایسے کرتے تو ہمارے لیے ہمارے جائے سے چھوٹے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے